بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے مزے کی سہریاں اور افتاریاں ہو رہی ہوں گی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے رسک میں برکت دے آمین تو اس ویڈیو میں میں کوئی بھی کوکنگ نہیں کرنے والی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنا افتار کا ولوگ وہ شیئر کرنے لگی ہوں تو چھوٹا سا ولوگ میں نے آپ سب کے لیے بنایا ہے میں سب سے پہلے جو ہوں سموسے ہوں یا رول بنانے ہوں جو بھی بنانا ہوں وہ سب سے پہلے میں دی فروس کر دیتی ہوں نکال کے رکھ دیتی ہوں اور عام سے دی فروس ہوتے رہتے ہیں آج میں سب کچھ اپنے بچوں کی پسند کا بنا رہی ہیں کیونکہ الحمدل ان دونوں کا روزہ تھا تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ بچوں کے لیے میں کیا کیا پرپریشن کرتی ہوں اور بچوں کو بہت پسند ہے چیز والے سموسے تو ان کے لیے میں نے چیز کے سموسے بنا رہی ہوں اور ساتھ میں پیٹیز بنا رہی ہوں اور یہ دو دانی آلوپینوز جو کہ ہم دونوں کھاتے ہیں تو میں نے اپنے لیے نکالے ہیں ساست میں جوز بنا رہی ہوں اور سب کچھ بچوں کی پسند کا بن رہا ہے آج پائن ایپل جوز بن رہا ہے کیونکہ ویسے تو گھر میں روح افزہ بنتا ہے اور ماشاءاللہ روح افزہ تو سب کے گھروں میں بنتا ہے تو آج پائن ایپل جوز بنا رہی ہوں اور پائن ایپل جوز میں تھوڑے سارے لیمن کے سلائسز ڈال دوں گے تو اس سے یہ کی ٹیسٹ بڑا اچھا سا جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں کھانا بھی تیار کری ہوں لیکن یہ کہ اس میں کوئی ریسپی ہے اس میں آپ لوگ ساتھ شیئر نہیں کروں گی صرف ایک چھوٹا سا ولوگ آپ لوگ کے لیے بنایا ہے یہ میرا جوز رہی ہو گیا اس میں تھوڑے سارے لیمن ڈالوں گی تھوڑا سا لیمن سکویز کروں گے اور باقی سلائسز ڈال کے بس that's it اور اسی میں بڑا اڈال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جب تک روزہ کھلتا ہے کیونکہ ابھی تک ہے روزہ کھلنے میں ٹائم افتار کا ٹائم ہے ابھی تک تو تب تک یہ تھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بھی تھنڈا نہیں ہوتا تاکہ گلہ خراب نہ ہو جائے اور بڑا مزہ آتا ہے جس بچوں کا خاص طور پر روزہ ہونا ایکسائیٹمنٹ ہوتی کہ آجن کا روزہ ہے how are they going to complete their روزہ تو یہ پھر میں اپنے لیے بنا لیتی دیٹوکس وارٹر تھوڑا سی میں نے بیزل سیز جالے ہیں تھوڑا سی ہنی ڈالوں گی اور تھوڑا سی لیمن سلائسز اور بس میرا پانی ریڈی ہو جائے گا اور اگر آپ لوگو ٹائے کریں تو ضرور ٹائے کریں دیٹوکس کیونکہ یہ جو تخمہ لنگا اردو میں کہا جاتا ہے انگلیش میں بیزل سیز کو کہتے ہیں یہ کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ سارا دن ہم لوگ روزہ رکھ رکھ کہ آپ کی بڑی بلکل اندر سے آپ کی ٹیشل جہے وہ دوٹھوکے ہوتے تو یہ کہ آپ کو ہیل اپ کرتا ہے ہنی بھی ہو گیا ہنی ہو گیا لیمن ہو گیا لیمن سے آپ کو پورا وائٹیمن سی آپ کو مل جاتا ہے اور بیزل سیز کے بہت سارے فائدے ہیں تو ڈیٹوکس وارٹر وہ تو میں اپنے لئے روز ضرور بناتی اور اس میں اکسا بچے بھی 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 لیتے ہیں پھر ڈیٹس کے وارے میں نے سیسم سیز آپ کہیں دل میں نے لگا کرنا یہ رنگ دیتی ہوں تقریباً دو تین دن میدیس میں نکل جاتے ہیں اور خجوریں ہمیشہ ہمیں تاک عدد میں کھانی چاہیے ایک تین یا پانچ یا ساتھ جس کا دل کریں جو خجوروں کو بہت پسند کرتے وہ ماشاءاللہ پانچ ساتھ بھی کھا لیتے ہیں اور یہ سننا ہے تاک عدد میں کھانا سننا ہے تو آپ لوگ ضرور تاک عدد میں ہی کھایا کریں تو یہ اس کے بعد میں اپنے پیٹیز لگا دی ہیں اس کے بعد میں ایک واش لگاؤں گی اور ایک واش لگانے کے بعد جو ہے میں اس کو اوبر میں رکھ دوں گی بیک ہونے کے لیے تقریباً اس میں تھا میرا آئی گیس 15 to 20 منٹس مجھے لگے تھے اس کو بیک کرنے میں لیکن یہ کہ افتار میں ہوں گے بیک تب تک میں بلکل پرفیکٹ افتار کا ٹائم بھی شروع ہو جائے گا تیرے کہ تقریباً اگر ہمارا یہاں پر روزہ کھلتا ہے ابھی کھل رہا ہے 6.45 پر کھل رہا ہے تو اس سے پہلی تقریباً میں باہر ہوتی ہوں اپنی ساری تیاری کر کے چلیں جی باہر بیل بجیو اور یہ میری دوست نے مجھے بھیجا ہے جو کہ سوائیوں میں کیما وغیرہ ڈال کر بنتا ہے ماشاء اللہ یہ بہت اچھے بنتا ہے اور میں اور میری فرینڈ ہم دو روزہ تھوڑا تھوڑا شیئر کریں ہمیشہ جو بھی بناتے ہیں دوسرے سے شیئر کرتے ہیں ہمیشہ ماشاء اللہ تو سال سال چارٹ بن رہی ہے جو کہ ہم سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور چارٹ میں یہ کہ روز ہر چیز نہیں بناتی جیسے چارٹ نہیں پھلے فوچار ایوری ڈی نہیں بنتا ہمارے کار ایک چیز بنتی ہے ساتھ میں میں کوئی بھی سناک بنا لیتی ہوں جیسے آپ کہیں سموسہ ہو گیا پیٹیز ہو گئے یا رول ہو گیا ایک چیز بناتی ہوں ہاں جیسے بچوں کا روزہ ہو اسے میں ایک آئٹم اور کر لیتی ہوں اور ان کے لئے کچھ یہ لوگ باہر سے بھی اپنے لئے لے آتے ہیں شاپنگ کر کے تو یہ کہ میں ایک چیز بناتی ہوں تو دائی بلے بناتی ہوں یا چارٹ بناتی ہوں یا فروچار بناتی ہوں اور ساتھ میں میں سموسے بنا لیتی ہوں اور ساتھ میں کھانا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کو پہلے میں کھانا ہی کھڑاتی ہوں بعد میں کیونکہ منچنگ وغیرہ سناکنگ وغیرہ تو چلتی رہتی ہے تو یہ کہ سب سے پہلے ہم لوگ کھانا ہی کھاتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ سب سے پہلے پیٹ بھڑھ کے کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر آپ باقی چیزوں پر تھوڑا سا ہلکا رکھتے ہاتھ کیونکہ رمضان ہوتا ہے تو فرائی چیزیں تو سب چلزہ ہی بنتی ہیں سب گھروں میں ماشاءاللہ بنتی ہوں گی فور شور تو یہ کہ میں سب سے پہلے کھانا رکھتی ہوں اور ساتھ میں یہ رکھ دیتی ہوں جب ہم پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر نماز پڑھ کے ہم لوگ اپنا تھوڑ سے منچنگ وغیرہ جو جو کرنی ہی وہ ہم وہ پھر کرتے رہتے ہیں سمو سے آجاتے ہیں چائے آجاتی ہیں جو جو ماشاءاللہ بہت کچھ ہوتا ہے تو کھانے کو اور اتنا زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا رمضان میں دیکھ میں چھوٹے چھوٹے آئیٹم تھوڑے تھوڑے سارے رکھتی ہوں تو اس میں جو میں نے وہ املی اور گھڑ کی چچنی ڈالی ہے جو کیوسی وقت بن جاتی میں اپنے چنے جو ہوں وہ تقریباً دو تین دن کے عبال کے رکھتی ہوں کیونکہ ایک ایک دن کا گاب دے میں بنا رہی ہوتی ہوں چیزیں تو یہ کہ میرے یوٹیلائز ہو جاتی ہیں تو اس میں میں نے کھیرا ٹماٹر اور مرچے میں نے سائٹ پر ڈالی ہیں بچوں کی وجہ سے اور اوبرے وہ آلو ڈالے ہیں اور یہ ماشاءاللہ میری چاٹ بھی تیار ہو گئی ہے جوس بھی ہو گیا ہے پیٹیز میں نے رکھتی ہیں بیک ہونے کے لیے کھانا بھی بن گیا ہے تو یہ کہ الحمدللہ تقریباً ایک گھنٹے میں آپ کہیں ایک سے پونے گھنٹے میں آپ کی تیاری ہو جاتی ہے اور بچوں کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے سے سرپرائز رکھے ہوتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو یہ میں نے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے سے بکٹ لائی ہوتی ہوں جس دن میرے بچے روزے رکھتے ہیں تو میں انہیں ایک ایک گفت فرم اللہ اور بیچ میں ایک کٹیشن ڈالتی ہوں بچوں کے سیکھنے کے لیے اور یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اور ایک میری بیٹی الحمدللہ دونوں کے لیے میں ایک ایک کٹیشن جو ہوں وہ لکھ کر قرآن سے یا آپ کہیں ہمارے جو امام ہیں ان کی طرف سے ایک لکھ کر ان میں اس کو رکھ دیتی ہیں اور وہ پڑھتے ہیں and they learn بچوں کے لیے موٹیویشن کے لیے یہ بہت اچھا ایڈیا ہے اگر کوئی بھی مدر جو ہے وہ اس کو ٹرائے کرنا چاہے اور میں اپنے لیے یہ سماسے تو وہ گریل کرتی ہوں کیونکہ آئل تھوڑا سا وائٹ کرتی کیونکہ رمضان میں ہماری جو کیلوریز وہ زیادہ ہو جاتی ہیں تو اپنا ویٹ بھی نہیں ہم نے بڑھانا ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں اپنی جسم کی بھی ذکاعت ادا کریں تو اس لیے کہ آئل بغیر سے وائٹ کرتی میں باقی سب کے لیے تو میں فرائے کر لیتی ہوں اپنے لیے میں گریل کر لیتی ہوں یہ سماسے بھی ہو گئے اور میری یہ بہت سبردست گرم دی آپ کو دکھاتے دکھاتے میرا ہاتھ بھی تھوڑا سا برن ہو گیا تو یہ تھا میرا چھوٹا سا افتار کا ولوگ امید کرتی آپ سب کو پسند آیا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد تکیگا سلام علیکم